بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکن کو سب سے پہلے میں کرلوں گی ڈیپ فرائے دیکھیں جیسے جیسے آج میں سامان ڈالتی رہوں گی آپ کو بتاتی رہوں گی میں پہلے سے نہیں بتا رہی کہ میں کیا کیا ڈالوں گی تو آپ ویڈیو دیکھتے رہیں یہ دیکھیں چیر تیل اچھا خاصا ہے پہلے ہم اس کو کریں گے ڈیپ فرائے پھر اس کے بعد چیتنا ایکسٹرا اویل ہم نکال لیں گے اس کو فرائے کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے وائٹ ہو چکی ہے ہماری چیکن فرائے کر لیے ہم نے اس کو ڈیپ فرائے کر رہا ہے اب جتنا بھی ایکسٹرا اویل ہے میں نکال لوں گی جتنا میں رکھنا چاہوں اتنا رکھوں گی آپ اپنے حساب سے رکھیں اگر آپ کو زیادہ اویل پسند ہے تو آپ زیادہ رکھیں اگر آپ کو کم اویل پسند ہے تو کم رکھیں تو میں اویل نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گولڈن ہو چکا ہے ہمارا چیکن میں نے اویل بھی سے نکال لیا اب میں اس میں ڈالوں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹرا کوڈنگ ڈالیں میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میری چیکن بھی ہافت ہے اور پھر زیادہ نمک صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اس کو نمک ڈال کے دو منٹ کے لیے میں اس کو مجید فرائے کروں گی یہ دیکھیں نمک ڈال کے میں اس کو مجید دو منٹ فرائے کر رہا ہے اب یہ گولڈن گولڈن سے ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہمارے ٹاماٹر اس میں میں نے ٹاماٹر ڈال دی ہیں ٹاماٹر میں نے ڈال دی ہیں اس میں تقریباً 250 گرام یعنی کہ ایک پاؤ ٹاماٹر لیے میں نے چار ٹاماٹر تھے درمیانے سائز میں زیادہ بڑے ٹاماٹر نہیں تھے میرے پاس تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں موبائل کی روشنی تھوڑی لائٹ چلی گئی ہے تھوڑی روشنی کم ہو گئی ہے اس لیے آپ کو تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے پلیز دھیان سے دیکھئے گا اور اب اس ٹاماٹر ڈالنے کے بعد میں تقریباً چار ٹیبل سپون پانی ڈالوں تاکہ میرے ٹاماٹر سوفٹ ہو جائے اور اس کو ہمیں کر دوں گی کور اس کو کور کر کے میں ٹاماٹر گلنے تک پکاؤں گی تو تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے ٹاماٹروں کی کنڈیشن ٹاماٹر جو ہم نے ڈالے ہیں اس میں پانی شامل کر لیا اس کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ ہے ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اس کے ساتھ میں نے تین ہری مرچیاں بھی پیس لی ہیں اس لئے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے تو اور اس کو اچھے سا میکس کر کے کور کر کے رکھ دیں تقریباً پانچ منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلم اور اس کے بعد اب ٹاماٹر کے چھلکیں نرم ہو جائیں گے پھر ہم اس کے چھلکیں ہٹا لیں گے ریموف کر دیں گے جو اس کی چھلکیں ہم ریموف کر دیں گے تو اس کو میں کور کر دیتی ہوں اور تھوڑی دیکھ کے بعد چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہیں ٹاماٹر بلکل میرے سوپ ہو چکے ہیں پانی بھی اچھا خاصا چھوڑ دیا انہوں نے اب میں ان کے چھلکیں جو ہے وہ ریموف کر لیتی ہوں میں نے تھوڑی سی ہائے کر دیئے تاکہ پانی جدی سے خوش ہو جائے اس سارے چھلکیں میں اس کے ریموف کر دیں گے اس طرح سے چھلکیں اگر چھائے تو آپ اسپون کی مدد سے نکال لیں چاہے تو آپ چھلٹے کی مدد سے نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے چھلکیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارے چھلکیں میں نے نکال لیا ہے ایک چائے مش مریچ میں پیس کے پیس کے مش مرچ میں ایک مرچ میں دلتا ہوں اور ایک چائے مرچ میں پیس اس جب پیس کے مرچ کا سپس پاشا ہے اس میں پیس کے النمائلر بھی پیس اور ایک چائے مرچ میں مرچ میں Small بھی آروجند fistağı آرود اور کسی بھی گرم مسائلے میں بھی ہم ایک چائے کا چمچ لے رہے ہیں سب مسائلے آپ اپنے ٹیس کے آگورڈنگ ڈالیں اور جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا ڈالیں یہ دیکھیں ان کو تھوڑی سی دیر ہم اس کو 2 منٹ کے لیے فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے 2 سے 3 منٹ دک تقریبا نا میڈیم ٹو ہائی فرائے کریں یہ پانی سارا خوش ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کالی میرچی ایڑا چائے کا چمچ میں اس میں کالی میرچی ڈالیں گے ہے اور چھوڑی سی بارک کٹی ہوئی ایک دو اگر آپ چاہیں اگر آپپشاہیں پسند کرتے ہیں تو چاہے ہیں تو آپ یہ ہری مرچی جو ہے آپ یہ ڈال دیں اس میں اور صرف ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں اور فلیم آف کر دیں یہ دیکھیں جی چتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اتنا آپ فرائے کریں پھر آپ اس کو اس کا جو فلیم ہے وہ آف کر دیں اب میں اس کا فلیم آف کر دیتی ہوں اور آپ کو ساپ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آج میں آپ کو کڑھائی میں ہی دکھا دیتی ہوں کتنی زبردست سے ہماری جو ہے ہائیوے جیسی کڑھائی بنیے بلکل ہائیوے والی کڑھائی بنیے یہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کڑھائی سے گئی تھی ہائیوے کی یہ تھوڑی اس سے ملفرید ہے اور بزائی کا بھی چینج ہے تو امید ہے آپ کو یہ کڑھائی بھی ہماری بہت پسند آئے گی دیکھیں لیٹ میں لوک ایسا نہیں آتا جیسا کڑھائیوں کا آتا ہے اکثر کڑھائی کے اوپر ہی آتا ہے تو آج میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا ویڈیو چینج کر کے بنا کے دکھائی جائے آپ کو کڑھائی میں دکھائی جائے آپ کو جو جو سامان ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں وہ بتایا جائے تو چلیں دیکھیں کتنی زبردستی ماشاءاللہ آپ لوک آئیے اس کی تو اس ریسپی کو ضرور فرائے کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنی صحب کا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ